محیس سلام الدین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پرہاٹنس یہ سمائے موجود ہے مومرہ کے شاہن باغ میں جو پچھلے قریب تیویس دینوں سے یہاں پر جو ہے پروٹیس جاری ہے اور یہ پروٹیس جو ہے سی ڈیویلے کے خلاف یہاں پر کیا جا رہا ہے اب تک یہاں پر جو ہے کئی جانے مانے لوگ جو آئے ہیں محیلاؤ کو جو یہاں پر پروسہند دے چکے ہیں کہ کس طرح سے اس قانون کا ویروت کیا جائے اور یہ قانون کتنا خطرناک ہے آج ساماجی کارکرٹا جو ہے میزہ پٹ کر یہاں پر آئی تھے اور محیلاؤں کو اس قانون کے بارے میں جانکاری دی اور اس قانون کے بارے میں بتایا کہ یہ قانون کتنا خطرناک ہے ساتھ ہی دستاویجوں کے بارے میں بھی جانکاری دی کہ کس طرح سے جو ہے اگر کوئی بھی آتا ہے آپ کے گھر اور دستاویج مانگتا ہے تو اس دستاویج کو نہیں دکھانا ہے لیکن کہیں نہ کہیں جو ہے وہ راج سرکاروں پر بھی حملہ کی ایک کیونکہ راج سرکار جو ہے اس قانون کو اپنے اپنے راجیوں میں نہ لاغو کرے لیکن جس طرح سے محلاؤں کا پروٹیسٹ یہاں پر جاری ہے ہم نے آپ کو دکھایا یہاں پر کس طرح سے جو بچے ہیں وہ جس طرح سے دلی کا جو جامعہ ہے اور چاہے جینو کے جو چھاتر ہیں وہ جس طرح سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور جس طرح سے سرکار دوارہ جو ہے ان پر جو ہے جلم کیا گیا ان چھاتروں کے ساتھ دلی پولیس یوپی پولیس جس طرح سے بربرتہ کی اس طرح سے جو ہے یہاں پر کچھ چھاتروں نے جو ہے ناٹک یہاں پر کیا اور چھاتروں نے جو بچے تھے یہاں پر ان بچوں نے ناٹک یہاں پر کیا اور بتایا کہ کس طرح سے جو ہے ناٹک کے ذریعے بچوں نے بتایا کہ جو دلی کے جامعہ اور جینو کے جو چھاتر تھے پولیس دوارہ کس طرح سے ان پر بربرتہ کی گئی اس طرح کا جو ہے ناٹک کا کیا گیا بچوں نے یہاں پر دکھایا اور ہم اب سیدھا آپ کو بات سناتے ہیں جو ساماجی کارکارتا میدھا پات کر یہاں پر آئی تھی پریس سے جو بات کرتے ہوئے انہوں نے کیا کچھ کہا میدھا دائی سی اے این پی آر این آر سی کا پچھلے دو مہینوں سے دیشبر میں یہ جو آندولن چل رہا ہے اس میں سب سے زیادہ سہباک مسلم سماج کا ہے انیہ سماج ابھی تک راستوں پر اوترے میں نظر نہیں آپ نے اپنے باشن میں چندر شکر آزاد وغیرہ کے ادھارنگ ضرور دیئے ہے لیکن یہ تمام دلیت نیتا تمام دوسرے عدیوازی نیتا جو ہے یہ جہاں جہاں جی نیو جامیہ وغیرے کی گھٹنائے گھٹی ہے وہاں پر انہوں نے اپنی پراتیندک اوپستیتی درج کر آئی ہے ابھی تک اس آندولن سے اپنے سماجوں کو یہ جوڑ نہیں پائے ہیں اس پر کیا کہیں گیا یہ پوری سچ نہیں ہے آدھی سچ بات ہے اس لیے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج سب جگہ کے آدھی واسیوں نے تو اس کا ویروت جاہیر کیا ہے اب ایسا ہوتا ہے کہ جب ونہ ادھیکار کی بات آتی ہے تو مسلم تھوڑے اترتے ہیں شہری گریب تھوڑے اترتے ہیں وہ آدھی واسی اٹھتے ہیں جن کے جنگل پر حملہ ہوتا ہے ڈلی تب اٹھے جب روحیت ویم اللہ کی آتما ہتیا یا ہتیا ہوئی تو یہ سوابھا بھی کھوتا ہے یہ کانون کیول مسلمانوں کے خلاف ہے ایسا ایک بھرم فائل آیا گیا اور کچھ حد تک وہ صحیح بھی ہے کیونکہ تارگیٹ تو ان کو بنانے کا لکشت تھا لیکن آج ہم سب لوگ جان گئے ہیں اور ہمارے آدھی واسی جانتے ہیں ہمارے کسان مزدور جانتے ہیں کی ان کو بھی کاغذی کھیل میں فسایا جانے والا ہے جیسا آسام میں ہوا ہے میڈم جس طرح سے تو وہ آج تک نہیں بھی اترے ہوں گے تو بھی ہمارے جیسے سبھی ساتھی جو جہاں بھی انیاں ہوتا ہے کھڑے ہوتا ہمارا کرتویاں بنتا ہے کہ ہم اپنے اپنے جگہ پر پربودھن کریں سب کو سمجھائے اور وشواس رکھی ہے کہ اگر یہ کھیل شروع ہوتا ہے تو نوڈ بندی کی خلاف کی بات سب جگہ سب سمودائیوں میں اٹھی ویسی اس کی بات بھی سبھی سمودائیوں کے دھراتل پر اٹھے گئے میڈم جس طرح سے عام آدمی پارٹیاں جیتی ہے مسلمانوں نے ہر اس طرح پر ڈلی میں ہر جگہ ہر دیکھیں یہ مولیوں کی چوکھٹ ایک ہے اور راجنیتی چناوی راجنیتی کے چوکھٹ دوسری ہم نے یہی دیکھا ہمارے چناو میں اسے لیے تو پارٹی چھوڑ دی کیونکہ پارٹی کو چناو جیتنے کے لیے بھی سمجھو تے تو کرنے ہی پڑتے ہیں اپنے مینیفیسٹوں میں گھوشنا پتروں میں بھی اور سمرتن کس کو دینا کس کو نہیں دینا میں نے بھی دیکھا شیواجی نگر مہنکھرد میں جہاں اتنے سالوں تک کام کیا وہاں ووٹ مجھے نہیں ملے اور جہاں سے اپیکشہ نہیں تھی وہ مولن کے مدیم مرگیوں نے زیادہ ووٹ ڈالے اور مسلم سنگٹنوں نے ایک ساتھ تب نیرنے پہلے لیا تھا آم آدمی پارٹی کو سپورٹ کرنا میرے پکش میں پریس کانفرنس کی تھی پر آخری دو دن پہلے نیرنے لیا کانگریس کو سپورٹ کرنا اور راشتربادی کانگریس کو بوٹ اب چنانوی راجنیتی میں جو اترنا چاہتے ہیں ان کو اس سب کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جو ایسے چیزوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ چنانوی نہیں جنہ اندولنوں کی راجنیتی میں رہتے ہیں تو آج تو مسلم سماج اندولن کی راجنیتی اپنا رہا ہے چنانوی راجنیتی پر بھروسہ ہوتا تو یہاں کیول راجنیتاؤں کو ہی بٹھا دیتے ہیں ہمارے جیسے کو بھولاتے بھی نہیں لیکن آج سامویک نیتروتو ساماجیک نیتروتو کھڑا ہے مہیلاؤں کا نیتروتو کھڑا ہے تو اب اس پرکار کے ڈر کی بات جروری نہیں جس طرح سے اور جڑھا پر اس کانون کو روکا گیا روک لگا جگہ لیکن مہراشت میں جو ہے سیسے نا اور کانوریس ان سے بھی کی سرکار ہے لیکن اس کے بہوجود اس کانون کو جو ہے روکنے کا کوئی بیس میں مہرتچھپ نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ اور جو کہا جا رہا ہے کہ یہ کانون کا جو ہم سمرتھن کرتے ہیں ایسا تو نہیں کہا ہے دیکھیں راج ٹھاکرے سرکار میں نہیں ہے ٹھاکرے اور ساکرے میں دیکھیں انہوں نے لوگ سبھا میں سوال اٹھائے راجہ سبھا میں سبھاتیا کیا تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ انہوں نے سی ایک سمرتھن کیا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ سیٹیزنشپ ایکٹ کے ہم خلاف نہیں ہم بھی نہیں ہے بھائی سیٹیزنشپ کے لیے تو انوچھت سمویدھان میں لکھے ہوئے ہیں پر سمویدھان میں ہی انوچھت پچیس چھبیس آپ دیکھو تو دھرم کی آزادی کی بات ہے انچالیس دیکھو تو آرثک سمتہ کی بات ہے یہ قانون ان تمام انوچھتوں کے یعنی سمویدھان کے خلاف ہے تو شیو سینہ نے بھی سی اے اے کے ادھار پر این آر سی یا این پی آر کا بیروت کیا ہی ہے اور آگے ان کو بڑھنا چاہیے یہ ہی تو ہمارا ایلان ہے پر سمجھ دیجئے نئی سرکار ہے نیا گٹھ جوڑ ہے ان کو بھی ابھی اپنا پورو کا وقتاویا پورو کے اشارے یہ سب کے آگے جانا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ان سب کو ہم لوگوں کو ہی بل دینا پڑے گا اور ٹھاکرے سرکار پوار سرکار بھی کہیے اس کو چاہیے تو یہ تو سمواد ہی نہ تو نہیں ہے موڈی سرکار کے جیسے ہر مدے پر سمواد کرتے ہیں اس لیے ہمارا ایلان ہے کہ یہاں جو ایک ایک باگ کھڑی ہوئی ہے وہ امن کا بگیچہ ہے یہ مان کر انہوں نے ممائندوں کو اندولانوں کے ایک ساتھ لاکھر چرچہ وچار کرنی چاہیے کہ وہ ایک اپریل سے اگر کیندر سے تھوپا جائے گا دیکھیں اس قانون کا قانون کو لانے کا کام تو مہاراشتر نے یا مدی پردیش نے یا راجستان نے نہیں کیا ہے نہ بنگال کیرل نے کیا ہے تو اس قانون کا ویروت کرنے کا راجنیتک دلوں کا اپنا طریقہ ہونا چاہیے جروری نہیں کہ وہ سب آ کر راستے پر بیٹھے اور جنہ اندولانوں کی راجنیتی کا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ راستے پر بیٹھنا ساتھ سپریم کورٹ کو سوہ موٹو اس چیز کو لینا چاہیے تھا یہ ہمارا ماننا ہے سوہ موٹو مطلب خود ہوکے سپریم کورٹ کئی سوال اٹھاتی ہے ہمارا گجرات کا گنہ کٹنے والا مزدوروں کا سوال سپریم کورٹ نے سوہ موٹو لیا تھا اکبار میں آئی تھی اور ہم کو کمیٹی پر لیا تھا ہم نے سر رپورٹ دیئے تہتیس کروڑ روپے باتنے پڑے مزدوروں کو سپریم کورٹ نے اب وہ سوال ٹنکے رکھا ہے اس میں اگر دیری ہوگی تو اندھیری ہوگی اور یہ اگر چاہتے ہیں کہ سمیدھانک بنچ کو دیا جائے کونسٹیٹیوشنل بنچ کو دیا جائے تو وہ بھی جلدی کرنا چاہیے جب دیش میں آواز اٹھ رہی ہے تو جلدی سے جلدی سلجھاو لانا یہ نیایا لے کا کام ہے جو جنت انتر کا ستم ہے آخری سوال ہے آپ کی گاڑی کا بھی وقت ہو رہا ہے مسلم تشتی کرن سے دروی کرن کی جو راجنیتی بھارت میں شروع ہوئی اب وہ ہندو تشتی کرن پر پہنچ رہی ہے جس کا جیوانت ادھارہ نے ڈلی کے آج کے ریزلٹ اربین کیجریوال بھی مجبور ہوئے ہنمان چالیسہ پڑھنے پر کیسے دھرم نے پھیکشتہ کو بچایا جا سکتا ہے کیسے سمیدان کی اس لڑائی کو ایسے حالات میں بچایا جا سکتا ہے جب دونوں طرف سے دروی کرن کی ہی راجنیتی ہو رہی ہے تھوڑا فرق تو ہے بھئی ہر گرود دوارے میں جاؤ ہر چرچ میں جاؤ ہر مندیر میں جاؤ یہ میرے جیسے کو بھی کہا گیا ہے یہ بنیادی راجنیتی پریورتن کے بینا نہیں بدلنے والا ہے راجنیتی میں جو گھٹھ بندھن ہو رہے ہیں اور سمجھوتے ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سمیدان کے پار ہے اور اس لیے راجنیتی پر بھی بہت گہری سوچ تو ہونی چاہیے ہی لیکن تب تک ہم یہ مان کر چلے کہ سیکیولر کمینل میں کوئی فرق نہیں ہے تو وہ بھی غلط ہوگا جو ہندو رکشہ دل خود ہنسا کی ذمہ داری سوکارتا ہے لیکن ڈیلی پولیس ان کو دیکھتے ہوئے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں کوئی بندگ دھاری یوہ یا یوہتی آ کر اندر بیٹی ہے جامیہ میلیا میں یا شاہین باغ میں اور پاکستان زندہ باد کے نعرے دے کر پھر اپنے آپ کو ثابت کرتی ہے کہ وہ کسی ہندو تواوادی سنگٹھن کے ساتھ ہے تو مسلم ہو ہندو ہو ڈھارمک مول تتواواد کو ہم کو نکارنا چاہیے ہم دھرم کو ہی نکاریں گے یہ اس دیش میں چلنے والا نہیں ہے ڈانڈی نیوے اس کا سوکار کیا تھا تو دھرم نیرپیکشتہ راج نیتی میں اور سرو دھرم سمبھاؤ ساماج ہر مورچے پر یہ ہماری دشا ہونی چاہیے ساڑھے دس بجے پہنچنا ہے ڈانڈی نشید پر کیا کہیں گے اور شاہین باغ کی مہیلاؤں کی لئے آپ کے ناتج دینا چاہوں گے میں تو کہوں گی کہ مہیلاؤں نے اپنے ہی اوپر بھروسہ کرنا چاہیے اور کسی پر نہیں اور مہیلاؤں کی یہ جو طاقت ہے وہ جیوٹتہ میں بھی ہے اور سجن شیلتہ میں بھی یہ جو اندولن ہے وہ الگ الگ پرکار سے نرمان کاریا بھی ہمارا سینچوری مل ورکرز کا اندولن ہے مل بند ہے ویتن ہم لے رہے ہیں کیونکہ کوٹ پہ جیتے ہیں لیکن ہم لوگوں نے وہ آتماک بھی شروع کیا تو اس پرکار سے سنگرش اور نرمان دونوں چلنا چاہیے اور کانونی اور میدانی دونوں لڑائیاں چلنی چاہیے اور یہ مانکر ہارے ہوئے نہیں محسوس کرنا چاہیے کہ کانون پاریت ہو گیا کئی سارے کانون آج بدل رہی ہے موڈی سرکار تو کیا اس کانون کو بدل نہیں واپس بھی لے سکتی نہیں ہے شما کانونوں کو واپس لے رہے ہیں پریہاورنی کانون بدل رہی ہے اس کانون کی بھی ہار نشجت ہوگی جب لوگوں کی جیت محسوس ہوگی ہے تازہ تکن خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر دیکھتے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں موسیقی موسیقی